دوستو آپ کا لکشہ جس کا کی مطلب ہوتا ہے کہ آپ اپنے آپ کو فیوچر میں کہاں دیکھنا چاہتے ہو دوستو آپ کا ایک بڑا لکشہ آپ کو اپنی لائف میں ایک بڑا آدمی بنانے کے لیے بہت ضروری ہوتا ہے آپ کا لکشہ ہی یہ ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ آپ اپنی لائف میں کتنے سفل بننے والے ہو کیونکہ دوستو جیسا آپ کا لکشہ ہوگا ویسے ہی آپ کو ایکشنز بھی لینے پڑے گے دوستو گولز تو سبھی بڑے بڑے بنا لیتے ہیں لیکن کچھ ہی لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ان گولز کو اچیب کر پاتے ہیں دوستو ایسا اس لیے ہوتا ہے کیونکہ لوگ بینا کچھ سوچے سمجھے انریالیسٹک گولز بنا لیتے ہیں اور پھر ان کے اکورنگ محنت نہیں کر پاتے ہیں اب دوستو بات آتی ہے کہ ہم اپنے لیے ریالیسٹک گولز کیسے بنائیں جنہیں کی ہم آسانی سے اچیب کر پائیں دوستو کوئی بھی لکشے بڑا یا پھر ان اچیویول نہیں ہوتا ہے اگر آپ میں اسے اچیب کرنے کے لیے جد اور پاگلپن ہے تو آپ کسی بھی بڑے سے بڑے لکشے کو اچیب کر سکتے ہو لیکن دوستو اس لکشے کو اچیب کرنے کے لیے آپ کو ڈیلی چھوٹے چھوٹے گولز تو بنانے ہی پڑیں گے دوستو آج کس پیڈیو میں ہم بات کریں گے پانچ ایسی باتیں جو آپ کو کسی بھی لکشے کو نردھارت کرتے وقت اپنے مائن میں ضرور رکھنی چاہیے تاکہ آپ ایک ریالیسٹک گول بنا سکیں اور اس گول کو آسانی سے اچیب بھی کر سکیں دوستو کسی بھی گول کو ڈیسائیڈ کرنے سے پہلے آپ اپنے آپ کو دیکھئے کی میری سٹینٹس اور بھیگنسز کیا ہے کیا میں اس گول کو اچیب کر پاؤں گا اپنے آپ کو بینا جانے دوستو جب ہم گول بنا لیتے ہیں تو ان گول کو ان ریالیسٹک گول کہتے ہیں جنے کی ہم اچیب نہیں کر پاتے اس لئے دوستو ہمیشہ اپنے آپ کو ایویلویٹ کر کے کوئی بھی گول ڈیسائیڈ کیجئے تب ہی آپ اس گول کو اچیب کر پاؤں گے نمبر ٹو نوٹ ہیونگ آب ویزن دوستو جب بھی آپ کوئی لکشے بنا رہے ہو تو آپ تب تک اپنے لکشے کو اچیب نہیں کر پاؤں گے جب تک آپ کے پاس اس کے لئے ایک لیر ویزن نہیں ہوگا دوستو آپ کوئی بھی کام شروع کرنے والے ہو یا کوئی بھی لکشے ڈیسائیڈ کرنے والے ہو تو سب سے پہلے یہ ڈیسائیڈ کرو کہ آخر مجھے جانا کہاں ہے اس راستے پہ جا کر میری ڈیسٹینیشن کیا ہوگی اس لئے دوستو ہمیشہ کچھ بھی ڈیسائیڈ کرنے سے پہلے اپنی ڈیسٹینیشن کو فکس کرو اس کو لے کر ہنڈر پرسنٹ کلیر رہو آپ کے اندر اپنے ویزن کو لے کر کوئی بھی ڈاؤٹ نہیں ہونا چاہیے یہ بات دوستو آپ کو اپنے لکشے کو اچیب کرنے میں بہت ہی زیادہ ہیلپ کرے گی نمبر تھری میسنگ آنٹ ار سٹرونگ فائے دوستو سب سے بڑا ریزن جس کی وجہ سے لوگ اپنے گولز کو اچیب نہیں کر پاتے ہیں وہ ہے ایک سٹرونگ فائے کا نہ ہونا ہمیشہ اپنا لکشے ڈیسائیڈ کرنے سے پہلے اپنے آپ سے یہ جرور پوچھئے کہ آپ یہ کیوں کرنا چاہتے ہو اور اگر آپ یہ نہیں کروگے تو آپ کی لائف میں کیا امپیکٹ پڑے گا دوستو یہ چیز آپ کو اپنی لائف کے لیے ریالسٹک گول بنانے اور انہیں اچیب کرنے میں بھی بہت زیادہ ہیلپ کرے گی دوستو جب آپ کو پتا ہوگا کہ میں کیوں اس چیز کو کرنا چاہتا ہوں اور یہ چیز مجھے کہاں لے کر جانے والی ہے تب آپ اس لکشے پر اچھے سے کام کر پاؤگے اور اسے آسانی سے اچیب کر پاؤگے نمبر فور میک این ایکشن پلان دوستو جب آپ کوئی لکشے ڈیسائیڈ کر لیتے ہو تو سب سے پہلے اس لکشے تک پہنچنے کے لیے اپنا ایک ایک ایکشن پلان بناؤ لکشے تک جانے کی پروسس کو سمجھو اور پھر اس پروسس کو چھوٹے چھوٹے حصہ میں توڑ دو اور ڈیلی کے چھوٹے چھوٹے پلانز بناؤ کیونکہ دوستو ہر ایک چھوٹا قدم بڑی کامیابی کا حصہ ہوتا ہے اس لئے ہمیشہ چھوٹے چھوٹے ڈیلی پلانز جرور بناؤ نمبر فائیب سٹارٹ ایکٹنگ ناؤ دوستو آپ نے اپنا گول ڈیسائیڈ کر لیا اور اسے کیسے اچیب کرنا ہے آپ نے یہ ایکشن پلان بھی بنا لیا تو اب آپ کے پاس صرف ایک ہی راستہ ہے آپ ابھی کے ابھی ایکشن لینا سٹارٹ کیجئے کیونکہ دوستو سپنے ہمیشہ سپنے ہی رہ جاتے ہیں جب تک ہم اس پر کام کرنا شروع نہیں کرتے ہیں اس لئے صرف لکشے بنانا اور پھر اس پر کام نہ کرنا یہ آپ کو کبھی بھی اپنی لائف میں اس لکشے کو اچیب کرنے نہیں دے گا اس لئے دوستو ابھی کے ابھی کام کرنا شروع کیجئے تب ہی آپ اپنی لائف میں کسی بڑے مقام تک پہنچ سکتے ہو دوستو انت میں سندیب محیشوری سر کی ایک بات ایکشنز بیڈاوٹ تھنکنگ and just thinking without any action will give you only failures دوستو بیڈیو کیسی لگی کمنٹ باکس میں جرور بتائیں اگر بیڈیو اچھی لگی ہو تو چینل کو جرور سبسکرائب کیجئے میں ملوں گا آپ چگلی بیڈیو میں تب تک کے لئے گوڈ بائی موسیقی